جو ہم نے سونے کے تار جہاں ہی بیس بیس تولے کے دنوں کی بنوائے ہیں اور یہ جو چاندی کا ہے یہ ہم نے پندرہ تولے کے بنوائے ہیں ماشاءاللہ ہر سال ہم ایسی تیار کرتے ہیں جانو اور جب یہ زیبہ ہوتے میں بہت دکھ ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان دلزیبہ کاش اور آپ دیکھ رہے ہیں انپی جی میڈیا ناظرین آج میں ملتان کے ایسے ڈیلے پر موجود ہوں جہاں پر پچیس سے زائد جو ہیں بڑے جانو قربانی کے لائے گئے ہیں جن میں سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے دو جانو کے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھایا تو ایک سر پہ میرا ہیرا کھڑا ہے اور دوسرے پہ لال باتھیا کھڑا اور ان کو جو اب بڑے اچھے طریقے سے سوارا گیا سونے کے تاج بنائے گئے ہیں چاندی کے تاج بنائے گئے ہیں اور یہ آجی اسکر صاحب کا ڈیر ہے اور ہر سال کی طرح اور یہاں پر اس سال بھی جو ہے تو آپ بھی خوب سے جنور لائے گئے ہیں یہاں ان کے میرے ساتھ ساب زادے موجود ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا نعمت نعمت بلکتا ہے کہ کیسے جانور رکھتے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اتنا خوب سے طریقے سے آپ نے تیار کیا گیا ہے جیسے آپ خود ہیں ویسے آپ نے جانور کو تیار کیا ہوگا ہے سونے کے تاج لگائے میں چانڈی کے تاج زمجی کیسے gasket رکھ رہے ہیں فيد ماشااللہ بہت اچھا لگ رہ، ہے جو ہم نے سونے کے تاج ہیں رکھ ہیں یہ بیس بیس تولے کے دونوں کے بنوائے ہیں اور یہ یعقید کی چانڈی ہےānی ہے ہم نے پندرہ تولے کے بنوائے ہیں ہم ہم ایسی طریقے کرتے ہیں جانور جب یہ ذوٹی بول دکھ ہوتا ہے مغاڑ اللہ کی رہم مقربان کھاتے ہیں کیا کیا کھلاتے ہیں ان کو کیا کیا ان کی روٹین ہوتی ہے دن میں یہ تو اندازہ نہیں ہے اندازے سے زائد ہے کتنا کھا جاتے ہیں ہمیں سب ایک اور ایسا مجونہ اس سے بتائیے کہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں سونے کے تاجوں سے سجایا گیا ہے پورے ملتان میں جو ہے ان کی دھوم ہے ہیرے کے اور لال باشا ہی کیا کہنا چاہیں گے یہ اللہ کا مال ہے جی اللہ کے نام پر پالا جاتا ہے انہیں بڑے پیار سے پالا جاتا ہے بڑی محنت کی جاتی ہے ان کے اوپر اللہ نے دیا ہے تو اللہ انہیں پال رہا ہے اللہ یہ دنگ لگا رہا ہے ان بچوں کو یہ دیکھ لو ماشاء اللہ ان پر اتنی محنت کر کے تیار کیا جاتا ہے جب انہیں زیبا کیا جاتا ہے تو ہمارے آنسوں نکلاتے ہیں ہم انہیں دیکھ کے روکتے ہیں اور صرف یہ بتائیے گا کتنا وزن ہوگا ایک بچڑے کا ان کا وزن ان کے اندر ہے کبھی کوئی اندازہ ان کا اگزیکٹ نہیں نکلا ہر بار جب قربان ہوتے ہیں تو ان کا وزن انتنا نکلتا اگر ہماری سوچ سے بھی آگا پھر بھی ایک اندازہ کے ٹائپ ہوتا تھا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ لینے بھی جائیں مارکٹ میں کیونکہ آپ تو ویسے ان کو پالتے ہیں آپ ان کی خدمت کرتے ہیں جو باہر سے لینے جاتے ہیں تو ان کو کیسے پچھان ہوتی ہے وزن کی وزن قربانی کے مال کا میرے خیال سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ اللہ کا مال ہے یہ لگ بک پچاس من کا بچڑا ہے ماشاءاللہ لال باشا اور یہ ہیرہ جو ہے چالیس من کا ماشاءاللہ ابھی یہ بچہ ہے اب اسے دو سے تین سال اور مزید لگیں اب اسے اور تیاری ہوگی اور اسے دور پھلایا جائے گا مکھل کھلایا جائے گا بہت اس پر محنت کی جائے گی دور دور سے جو ہیں بچن کے ساتھ سیلفیاں کی چواہ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں میں ستا یہاں پہ ایک اور بھائی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں سر یہ آپ کا ڈیرہ ہے آپ لوگ لوگ بکستے ہیں پورے ملتان میں آپ جیسے جانور جو ہیں وہ ابھی تک لگتا ہے کوئی لے کے نہیں آیا سونے کے تاج بنائے میں آج کا سونا بہت زیادہ مہنگا ہوگا ہے لیکن آپ نے ماشیل ان کو سونے کے تاج چاندی کے تاج نوازہ ہوگا ہے کیسا لگ رہا ہے آپ کو جی ہمارا یہ شوق ہے اور یہ ہمارے بڑوں کا شوق تھا پہلے ٹھیک ہے پھر آج ساہ سا یہ نسل دن نسل منتقیل ہو رہا ہے اور یہ بالکل ہمارے گھر کے طرح ہمارے افراد ہی ہوتے ہیں سمجھیں ٹھیک ہے ہم بھی ان کا اپنے بچوں کی طرح خیال لگتے ہیں ٹھیک ہے سردی میں ان کو بچاتے ہیں گرمیوں میں دھوپ سے بچانے کے لیے پنکے ایسی وغیرہ ٹھیک ہے اور پراپر ان کا ہم ارینجمنٹ کرتے ہیں صحیح ہے اور ان کے لیے ان کی دیکھ بال کے لیے ملازم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم خود بھی ان کی اپنے دیکھ بال کرتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں دیکھ رہا تھا آپ اس کو سمار رہے تھے اس کے ساتھ جو آپ کھیل بھی رہے تھے تو جب ہی دے قربان پہ جب ان کو اللہ کی راہ پر قربان کر دیا جاتا سنتے بریمی ادا کی جاتی اس دوران آپ کو کیا تاثرات ہوتے ہیں کیا آپ کو کیسا لگتا ہے فیلنگ کیا ہوتی ہے بس یہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑی قربانی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمان ہوئی تھی ٹھیک ہے اور ہم بھی اللہ کی راہ میں جو یہ ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں اللہ پاک قبول کرنے والا ہے اور ہم اسے آگے اللہ پاک قبول کرنے والا یہاں بہت ساتھ بزرگ حضرات بھی موجود ہیں انتا جی اسلام علیکم علیکم سلام یہ کیسے لگ رہے ہیں جی جانوات لال بہت شوہی رہا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ اللہ قبول کرے بہت پیاری چیزیں اور ان کو شوق ہے آج سے نہیں ہے ہر سا درہ سے شوق ہے اور اللہ تعالیٰ اور مزید جنابرہ ترقی دے اس معاملے میں اچھی سے اچھی قربانی اور اچھا ان کو مال دیا جاتا ہے کھلایا جاتا پینایا جاتا ہے اور ان کی پریویسی سمجھو جیسے بچے کی آتی ایسے کرتے ہیں بلکل بچے کی پریزیں یہاں پر میں ساتھ ایک اور موجود ہیں صاحب ان سے جانے کے ساتھ تھوڑا سہیدھا را جائیں تاکہ روشنی میں آپ کا چیرہ جو ہے میرے چیرے تھوڑا سا صاف لگے سر بتائیے گا کیسے لگ رہے ہیں جانوار ماشاء اللہ جی ایسے جانور ملتان میں تو شاد و نادریوں بہت عجیب قسم کے اللہ تعالیٰ ان ان کی نیت جیسی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات بلند کرے ان کو اور توفیق دے اللہ کرے ہیں بڑی محبت سے یہ ان کی پرورش کرتے ہیں جیسے اولاد کی پرورش کی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کی پریش کر ہوتی ہے یہ ان کی پرورش ہوتی ہے سر آگے آپ مجھے کچھ بتا سر آلف ہیں جنور بھی مجود ہیں آپ کے پاس کون کون سا ہے گزرآن وہ بھی بتا دیں راجہ بابو یہاں پر موجود اری سے بھی آپ کو ملواتے ہیں ح Copia V Korean اuestos رہے ترجمہ کے بھی ساعت رات criticized راجہ بابو دکھائیے گئی کےThey جینا بابو آہا cats مدد؟ Connected ہمارے پاس کافی نسل کے جانور موجود ہیں جیسے یہ سائی نسل ہے وہ برامن نسل ہے وہ نکرا ہے چولستانی ہے پانڈا ہے ماشاءاللہ بہت نسل کے جانور ہیں وہ نسل کے جانور ہیں اچھا یہ جو بڑے بڑے جانور ہوتی ہیں ان کی کوئی علیہ دا سے کوئی خوراک ہوتی ہے ان کی خوراک ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھی ہوتی ہے جیسے کہ دلیا ہو گیا خل ہو گئی ٹکڑے ہو گئی چوکر ہو گئی آٹا ہو گیا دودھ ہو گیا موسم کے حوالے سے جیسے اس موسم میں ہم انہیں دھائی پیل دیتے ہیں دودھ دیتے ہیں مختلف قسم کی ایسی آئی ہے بلکل ہوتی قسم کی یہاں پہ خوراکیں کھلائی جاتی ہیں میرے ساتھ دوبالہ سے صاحب زادہ صاحب کو لے لیں گے کیسا لگتا ہے جب ہی دے قربہ پہ ان کو زیبا کیا جاتا ہے وہیں پر موجود ہوتے ہیں دل دکھ دکھ تو کرتا ہوگا آپ کا دھوڑا دھوڑا جی بلکل بہت دکھوتا لیکن بس سنت اپرہیم کی سب سے پہلے جب ان کو بنایا جاتا ہے سب سے جو اچھی چیز آپ کو لگتی ہے کھانے میں وہ روکر کھاتے ہیں یا ہس کر کھاتے ہیں دل دکھا ہوتا ہے دل دکھتا ہے دلتا دکھتا ہے لیکن کروانی کیا سنت اپرہیمی ہے وہ کھانا پڑتا ہے بھائی سے دوبارہ جانیں گے بھائی صرف آجیں آپ بتائیں جب ان کو زیبا کیا جاتا ہے تو پہلا لکمہ آپ کی جب مو میں جاتا تو کیسا لگتا ہے الحمدللہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے دیا اور ہم اللہ پاک کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں دکھ ہوتا ہے لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہاں بھی ہم اتنے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور اللہ پاک قبول فرمائے اس کو اللہ پاک قبول فرمائے ملتان میں ایسے جانبر کہیں پر بنی جنہیں سونے کے تاج بنائے گئے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں تاج اوپر چاندی کے تاج اس کو سجایا گیا ہے بڑے پیارے طریقے سے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ جلدے بھاک آج کو جاہ دی جی اللہ میرا آپ کے حامین ناصر ہو خدا حافظ